فلموں کے مہان کھلنایک اوم سیب پوری جی اوم سیب پوری جی کو تو آپ نے پرانی فلموں میں دیکھا ہی ہوگا جن کا جو کردار ہوا کرتا تھا جیتر چوڑ ڈکیج سمگلر ایسا ان کا کردار ہوا کرتا تھا دوستو یہ ہے باون سال کی عمر میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے ان کا جو انت ہوا تھا وہ بڑا ہی دردناک تھا ابھی بہت سارے سپنے ادھورے تھے جن کو پورا کرنا تھا لیکن سارے سپنے آدھے میں ہی رہ جاتے ہیں پورے نہیں ہو پاتے ہیں آخر کیا ہوا تھا ان کی زندگی کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے فلموں میں انٹری کی کس طرح سے یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے پوری کہانی یہاں پر جاننے والے ہیں مہان کھلنایک اوم سیب پوری جی کی نمسکار میں ہوں سودیز کمار اور فلمی کہانی چنل میں آپ کا سواگت ہے دوستو اوم سیب پوری ستر کے دسک میں ایک بے جوڑ ابھی نیتہ کھلنایک کے روپ میں لوگوں کے سامنے اُبھر کر آ رہا تھا اور لوگ انہیں پسند بھی خوب کر رہے تھے ان کی کھلنایکی کو دیکھ کر ان کے اوپر فیدہ ہو رہے تھے ان کے کام کے قائل ہو رہے تھے اکثر یہ سمگلنگ کے دھندے میں لفت سمگلر کی بھومی کام میں وہ گجب کی ایکٹنگ کیا کرتے تھے دوستو چودہ جولائی 1938 کو پنجاب کے پٹیالہ میں ان کا جنب ہوا تھا اور دوستو جالندر کے ریڈیو سٹیشن پر یہ نوکری کرنے لگے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی ریڈیو پر نوکری کرتے کرتے اب ان کی ملاقات ایک سدھا نام کی لڑکی سے ہو جاتی ہے جو کی وہاں پر نوکری کیا کرتی تھی ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی دوستی میں دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے پیار اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے ہی ہے تیار نہیں تھے جندگی کو ایک دوسرے کی باہوں میں گزارنا چاہتے تھے انہوں نے سدھا کو بھی اپنے پاس ہی انہوں نے سدھا کو بھی اپنے پاس ہی انہوں نے پڑھنے کے لیے بلا لیا جب ان کو پتہ چلا کہ سدھا کے گھر والے اس کی سادھی کے لیے تیار ہو رہے ہیں سادھی کروا دیں گے اب وہ سدھا کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایکٹنگ سیکھتے ہیں اب وہ دونوں اپنی سادھی کر لیتے ہیں گھر والے منہ لیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ دونوں سادھی کر لیتے ہیں اور سدھا بھی آگے چل کر ٹی وی کی ایک مہن کالاکار بنتی ہے جو اپنے دھارہ وائکوں میں ان کو دیکھا بھی ہوگا دوستو شروعات میں یہ دونوں جیسے ہی یہ سادھی کرتے ہیں تو شروعات میں دونوں ناٹکوں میں کام کیا کرتے تھے ناٹکوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے لیکن بعد میں دونوں ہی ممبئی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ فلموں میں کام کیا جائے اب 1971 میں آسار کا ایک دن فلم آتی ہے اور اس فلم میں اوم سف پوری جی کو رول ملتا ہے اور پہلی فلم سے اوم سف پوری جی یہاں پر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو ان کی ایکٹنگ بہت ہی پسند آئی تھی 1971 والی فلم میں دوستو پھر 1972 میں گلجار کی فلم کوسس ان کے عبینے کو جم کر لوگوں نے سرہا تھا لوگ ان کے دیوانے ہو گئے تھے دھیرے دھیرے بڑی فلموں کے اوپر ان کے پاس آنے لگے تھے اور بہت بڑی بڑی فلموں میں انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا پرسدھی ان کی چرم پر ہو چکی تھی اور پرسدھ کلاکاری ہے پورے بھارت کے اور پوری دیش دنیا میں بن گئے تھے دوستو انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اب ان کی جو پتنی تھی سودا دو بچے ان کو ہو گئے تھے تو سودا اپنے دونوں بچے رتو اور وینیت کو سمالنے میں لگ جاتی ہے اور اوم سف پوری جی فلموں میں لگ جاتے ہیں خوب اچھی خاصی کمائی ہونے لگتی ہے گھر پریوار اچھے سے چلنے لگتا ہے اور انہوں نے بہت بڑی بڑی فلموں میں جو کی سوپر اٹ رہی تھی اس جمعانے میں ان میں کام بھی کیا تھا جن میں ایسے کچھ ایک فلموں میں میں نام لینا چاہوں گا جیسے کی نمک حرام اچانک آندھی سولے ڈان ڈا گریٹ گیمبلر ڈا برننگ ٹرین نصیب کلی آخری راستہ ایسی ہی بہت ساری سوپر اٹ فلموں کے اندر انہوں نے کام کیا تھا اور دوستو یہ بے مثال اداکاری کے کارن لوگوں میں فیمس ہونے لگے تھے اب کیا ہوتا دوستو یہ بولی ووڈ کے اوپر راج کرنے لگتے ہیں اور لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جب زندگی سب کچھ اچھا چل رہا تھا زندگی کے اندر تب ہی اچانک ایک گھٹنا گھٹتی ہے یہ تھوڑا سا بیمار رہنے لگتے ہیں اور جب یہ چیک اپ کراتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو بھی دل کی کہ ان کو دل کی گمبھیر بیماری ہے جیسے ان کو بیماری کا پتا چلتا ہے تو اب یہ اداس سے رہنے لگتے ہیں فلموں کی سوٹنگ میں بھی ان کا من نہیں لگتا ہے ان کو یہ وصوات بھی نہیں تاکہ اتنی جلدی ان کی موت ہو جائے گی اپنے کام کو لگے ہوئے تھے دوائی گولیاں چلی ہوئی تھی دوستو پریشان تو یہ رہنے ہی لگے تھے اور تب ہی کیا ہوتا ہے پندرہ اکٹوبر انیس سو نبھے کو ان کو تیز دل کا دورہ پڑتا ہے اور دل کا دورہ اتنا تیز تھا کہ ہسپیٹل لے جانے کے بعد بھی ان کا علاج نہیں ہو پایا اور بس باون سال کی عمر میں ہی یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوستو کئی فلمیں تو ان کی موت کے بعد ریلیز ہوتی ہیں جن فلموں میں انہوں نے کام کیا تھا بڑے ہی بہترین کلاکار تھے جو کی ویلن کا کام کیا کرتے تھے سب سے پہلے انہوں نے کیریئر کی شروعات ریڈیو سٹیشنز کی وہاں پر ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے دونوں کو پیار ہو جاتا ہے دونوں ایک ساتھ NSD میں ایکٹنگ کی ٹریننگ لینے لگتے ہیں اس کے بعد ممبئی آتے ہیں یہاں اکر ان کو دو بچے ہوتے ہیں تو پتنی بچوں کو سمالنے لگتی ہے اور دوستو یہ خود فلموں میں اتر جاتے ہیں حالانکہ بعد میں ان کی پتنی بھی اب سیریلوں میں آتی تھی اور بہت پہمس چیرہ ان کا تھا اس کے بعد ان کو دل کی بیماری ہوتی ہے اور بہت ہی کم عمر میں باون سال کے عمر میں ان کی موت ہو جاتی ہے ہرٹ اٹیک کی وجہ سے بہترین فلموں میں کام کیا تھا آج بھی وہ فلمیں یادگار فلمیں ہیں جن فلموں میں انہوں نے کام کیا تھا تو دوستو ایکٹر جنہوں نے جندگی کے اندر سارے سکھ پرابت کیے خوب پیسہ کم آیا اور لوگوں کے بیچے پرسدہ ہوئے پرسدہ بھی کم نہیں تھی لیکن انت بہت جلدی ہوا باون سال کی عمر میں پرماعتما کے ساتھ پاس چلے گئے تو اس گھٹنا سے اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں تو یہی سبق ملتا ہے کہ پیسہ چاہے کتنا بھی کمال ہو لیکن انت تو آنا نشت ہے انت آتا ہے انسان کا اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں انسان کی جو سانسیں ہوتی ہیں بڑی ہی قیمتی ہوتی ہیں اپنی پورے جیون بھر کی پونجی لگا کر بھی ہم ایک سانس خرید نہیں سکتے تو ہر ایک سانس ہماری بہت ہی زیادہ قیمتی ہے ہر سانس میں پربو کا پرمپتہ کا اللہ کا عیسور کا نام ہونا چاہیے جس سے کہ جیون میں ہم کبھی بھی یہ افسوس نہ کریں انت سمجھ میں کہ ہم نے پورے جیون میں اوپر والے کا نام نہیں لیا اوپر والے کا نام سب سے مہتپون ہے وہی ہماری سب سے مہتپون کمائی ہے ورنہ پیسے آپ کتنے بھی کمال ہو یہ ساتھ نہیں جاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ پیسے ساتھ نہیں جاتے ہیں لیکن پیسے ساتھ جاتے ہیں جیسے انڈیا سے اگر آپ امریکہ جاؤ گے تو وہاں پر جانے کے لئے آپ کو اپنی کرنسی چینج کرنی پڑے گی روپیوں کو ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑے گا ایسے روس میں جاؤ گے تو روپیوں کو روبل میں کنورٹ کرنا پڑے گا اسی طرح سے اوپر جب جائیں گے اوپر انسان جاتا ہے تو وہاں پر بھی پیسوں کو پرماتما کا نام لیں گے تو وہ پنی کے روپ میں ہمارے ساتھ اوپر تک جاتے ہیں تو دوستو کون کہتا ہے پیسے ساتھ نہیں جاتے پیسے ساتھ جاتے ہیں بس ایک نمبر کے کمائے ہوئے ہو اور ان کو پنی میں لگاؤ اور اپنا جیون پرماتما کو یاد کرتے ہوئے گجارو تو دوستو آپ کو کیسی لگتی ہیں ہماری یہ کہانیاں جو کہ ہم نکال کر لاتے ہیں فلمی ایکٹروں کے اوپر اور یہاں پر آپ کو اوہم سپوری جی کی کون سی فلم سب سے اچھی لگتی تھی کس فلمیں ان کی ایکٹنگ کہ آپ دیوانے تھے یہ بھی آپ جرور کمیٹ باکس میں لکھئے گا اور ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں بھی جرور کمیٹ باکس میں لکھئے گا اگلا پروگرام میں وہ جلدی فٹ سے لے کر آؤں گا کسی نئی کہانی کے اوپر کسی نئی ایکٹر کے اوپر فلمی کلاکار کے اوپر تب تک آپ دیکھتے رہیے فلمی کہانیا چینل جہند جہ بھارت